بسم الرحمن الرحیم بڑی تبدیلی آجائے ان کی زندگی میں نتیجہ یہ نکلا کہ جو تبدیلی آئی وہ پہلے سے زیادہ خراب حالات لے کر آگئی 1947 سے لے کے آج تک ہم سے کمم نے یہی دیکھا ہے اور اس کے نتیجے میں ریاست کھوکلی ہوتی چلی گئی ہے معیشہ تباہ ہو گئی ہے ادارے ختم ہو گئے ہیں اور ایک ایسا گروہ جس کو میں اشرافیہ نہیں بدماشیہ کہتا ہوں وہ پوری ریاست پہ حاوی آگیا ہے وہ چلا گیا ان کے بچے ان کے رشدار اور اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ جو سسٹم ہے بدماشیہ یا اشرافیہ کہ جو اس وقت مسلط ہے ریاست پہ اس کی جڑے کہاں تو میں جاتا ہوں میرا سینجھ جاتا ہے غالباً جنرل زیاء الحق صاحب کے دور میں جب وہ مجلس شورا بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک پود وہاں سے نکلتی ہے پھر وہ پچاسے کے الیکشن میں آج جتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے بچے کوئی پیپل پارٹی میں جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے کوئی مسلم بیگنون میں رہ جاتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے اور عدالتیں بھی ان کی جیبوں میں رہتی ہیں جو فوج کے لوگ آتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کبھی مل جاتے ہیں کبھی الگ لڑائی ہو جاتی ہے کبھی ساتھ آ جاتے ہیں بہرحال سے اس سے وہی چل رہا ہے ملک کا اور یہ اسٹیٹس کوٹ ٹوٹ نہیں پا رہا اب پینما کا فیصلہ لوگ منتظرین کی کیا آتا ہے اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں کیسی شخصیت موجود ہیں جو ایک سو چھبیس گھنٹے ایک سو چھبیس گھنٹے پیرنگ ہوئی جو سمات ہوئی پینما کی وہ خاموشی سے وہاں جاتے رہے اور ان کو میں پاکستان کی چلتی پھرتی تاریخ بھی کہتا ہوں یا یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے زیادہ کوئی اور سمجھتا ہو پاکستان جب بنا چودہ اگست 1947 کو تو وہ اس وقت جج تھے ایوب خان کہ وہ سیکٹری رہے ان کے دور میں سکندر مرزا کو انہوں نے خود دیکھا جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس وقت کیف سیکٹری سن تھے اس سے پہلے کمیشنر کراچی رہے وہ جب زیاؤلک صاحب کو دور آیا تو وہ سیکٹری داخلہ رہے 1987 سے رہ کے 1988 تک 77 سے 88 تک سیکٹری داخلہ اور پھر اس کے بعد بھی وہ ایڈوائزر رہے غلام حسیٰ خان صاحب کے ساتھ رہے باکر اور اب بھی اب آج وہ 94 سال کے ہیں ماشاءاللہ لیکن ایک سو چھبیس گھنٹے میں پینما کی سماد بھی روز جا کے دیکھی اس سے پہلے افتخار چودری صاحب کی عدالت اس سے پہلے نصیمت سنشاہ اس سے پہلے جو بھٹا صاحب کی فانسی کے وقت عدالتیں تھیں سارا نظام اگر کچھ ایک شخص سمجھتا ہے تو میرے خالے وہ روزاد خان صاحب ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تو تبدیلی نہیں چاہتی کسی بھی ملک میں تو پھر کیا واقعی تبدیلی آ سکتی ہے یا یا یہ جو تام جھام ہے سارا یہ مزید مضبوط ہو جائے گا اس فیصلے کے نتیجے میں یا ہو سکتا ہے خان صاحب السلام علیکم خان صاحب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ 122 گھنٹے وہاں موجود تھے عدالت اور اس عدالت کو آپ نے پچھلی عدالتوں سے کیسے مختلف دیکھا ہے باران طوفان اچھا میں جاتا تھا آپ جاتے تھے میں جاتا تھے اچھا اور لیکن آپ میں کوٹ میں ہاں جی میں نے اس کوٹ کو بھی دیکھا ہے اور میں نے جو ارلیر کوٹ سے میں نے نصیمت انشاہ کا کوٹ بھی دیکھا ہے میں نے ڈرگر کا سپریم کورٹ بھی دیکھا ہوا ہے میں نے ارلیر سنگھان کا کوٹ بھی دیکھا ہوا ہے مولوی مشتاق حسین کا بھی دیکھا ہوا ہے مولوی مشتاق حسین کا وہ میں نے نہیں دیکھا وہ نہیں دیکھا وہ اس ستو آپ سکٹی داخلت دائرے کوٹ میں تو نہیں جاتا تھے qualitative difference qualitative difference یہ موجودہ جو ہے وجہ وجہ نہیں یہ آزاد ہے مکمل آزاد ہے بالکل آزاد ہے ہر ایک each one of these یعنی یہ پانچ جہیں ہر ایک انڈیپینڈنٹ ہے جی دباؤ میں بالکل نہیں آئیں گے یہ اور قسم کی سپریم کورٹ ہے جی یہ ایک ایسے کرٹیکل مومنٹ میں اس قسم کی سپریم کورٹ ہے اور اتنا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے یہ اس سپریم کورٹ کے حوالے ہے جی مجھے میں ان کو دیکھتا ہوں نجی اس میں مجھے پورا یقین ہے جی کہ جو بھی فیصلہ یہ دیں گے جی یہ میرٹ پر فیصلہ دیں گے میرٹ پر فیصلہ دیں گے فیکسیو پر فیصلہ دیں گے ان کو کوئی دباؤ ان کو پر نہیں آسکتا نہ پرائیم منسٹر کی طرف سے دباؤ آسکتا ہے نہ خوچ کی طرف سے دباؤ آسکتا ہے نہ سعودی عربیہ کی طرف سے آسکتا ہے کسی کی طرف سے نہیں آسکتا ٹوٹلی انڈیپینڈنٹی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹی نہیں تاریخ دیکھیں نصیم حسن شاہ کیا نواز شریف صاحب کی جیب میں تھے مرہوم اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے کیا ان کے آدمی تھے نصیم حسن شاہ نصیم حسن شاہ کو غلام ساکھ خان نے لگایا مجھے ایک دن ٹیلی فون آیا ان کے بڑے بھائی کا اچھا انہوں نے مجھے کہا یہ پہلی زفہ میں کہہ رہا ہوں مجھے اس نے کہا محمود حسن شاہ وہ اماری سیویل سرویس کا آدمی تھا کمیسٹر راولپنڈی تھا اس نے مجھے فون کیا نصیم آرہا ہے لاہور سے سپیشلی آپ کو ملنے کیلئے اچھا تو میرے گھر میں میں لنچ کروں گا محمود حسن شاہ ماری سرویس کا تھا اور میرا دوست تھا یہ کس سنگ کی بات ہے جب وہ چیف جسٹس تھے یا اس سے پہلے کون نصیم حسن شاہ نہیں ابھی چیف جسٹس اپوانٹ ہونے والا تھا اچھا اور اسی سلسلے میں وہ راولپنڈی آئے جی اور مجھ سے ملنا چاہتے تھے اسی سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے تھے ٹھیک ہے اور آپ غلام ساہ خان صاحب کے ساتھ تھے میں غلام ساہ خان کے ساتھ تھے میں جو ادھر تھا جی تو کھانا کھانے مجھے یہ کہتا ہے خان صاحب میں اب میری سفارش کریں کہ غلام ساہ خان مجھے چیف جسٹس بنا دے نصیم حسن شاہ صاحب نصیم حسن شاہ مجھے معلوم تھا masses مجھے معلوم تھا کہ غلام ساہ خان جسی ہوں مجھے یہ بتوپ کے ساتھ تھے من communion مجھے معلوم تھا مجھے解ڑتے تھے اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا اگنسٹ آل ایڈوائیس ہی کہ میں سینیارٹی کے اوپر فیصلہ کروں گا سینیر موس نسیم حسن شاہ تھا اور اس وجہ سے میرے کہنے پر نہیں ہوا وہ خود ہو گئے نہیں لیکن وہ کیا نوازشی صاحب کے ساتھ تھے یا نہیں تھے کون نسیم حسن شاہ بالکل تھا کیسے یعنی چیز نہیں نسیم حسن شاہ بتاتا ہوں نہیں سبسیکون کانڈکٹ کس طرح یہ ساتھ کس طرح تھے یعنی ایک چیف جسٹس نوازشی صاحب کے ساتھ کیسے تھا کیا تعلقات کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے سنایا جی ایک کوئی اس نے کہا ہمیرا خیال یہ تھا جاتے جاتے جب بولنج ختم ہو گیا نا جی تو میں نے محمود حسن شاہ کو کہا میں نے کہا وئی اگر یہ یہ سنے جی اگر کبھی خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان کوئی کھٹ پٹ شروع ہو جائے تو یہ تھوڑا بہت لحاظ کرے گا پریزیڈنٹ شاہب کا لحاظ کرے گا کوٹ ان کے بڑے بھائی محمود حسن شاہ اس دا پیو بھی کرسی اس دا پیو بھی کرسی مطب اس دا پیو بھائی کیا مطبو اس کو اردو میں وزاعت کریں اس کا باب بھی کرے گا نسیم حسن شاہ کا باب بھی کرے گا نسیم حسن شاہ کا باب بھی کرے گا نسیم حسن شاہ کا خود کرے گا بات یہا ہے جب وہ بن گئے اور اس کے بعد شروع ہوا جی اس نے یوٹن لے لیا یوٹن لے لیا اس کو کہا گیا تھا کہ تم کو ہم پریزیڈنٹ بنائیں گے نسیم حسن شاہ کو نسیم حسن شاہ کو علام ساہ خان کی دے گا اس نے برادر جی کہ ان کے ساتھ وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا یہ نواشی صاحب نے وعدہ کیا نواشی صاحب نے وعدہ کیا محمود حسن شاہ جی اچھا محمود حسن شاہ جی اچھا انہوں نے بتایا اچھا تو یعنی اس طرح سے پوری عدالت یعنی پورے ٹیف جسٹس چلے گئے نواشی صاحب کے ساتھ اور دوسری بات تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے فوج سے پوچھا میسیج بیجا نواشی صاحب نے نواشی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بلہامس پریزیڈن صاحب کا جو ڈیزیلیوشن آڈر ہے اس کو آپ حول کریں کہ اس کو یہ میسیج بیجا وحید کاخر صاحب کو وحید کاخر صاحب کو ٹھیک ہے کیا کریں جی اس نے کہا جو تمہاری مرضی کرو ہمارا کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے ہماری ہمم اس نے پریزیڈنڈ کا ری برس کردیا اور باہر ہوا گئے ری برس کردیا اور باہر ہوا گئے اور باہر ہوا گیا اور دیکھیں جی آپ کرو الارینی تمام ان گراؤنڈز کی اوپر جس پر کے اُس ہی پریزیڈنڈ نے بے نزیر بٹو پرائم منسٹر باکستان کو اس کو سیکھ کیا تھا اس کی گورممنٹ کو سیکھ کیا تھا اس کی پارلیمنٹ کو ڈیزولو کردیا تھا انہی گراؤنڈز کے اوپر جب پریزیڈنڈ نے اس کو نکالا اور اس کو سیک کر دیا جی جب وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ججز کو خرید لیتے ہیں دیکھیں نی جی یہ ججز کو خرید لیتے ہیں ججز جو ہیں یہ کسی سپریم کورٹ نے کسی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جی اسی میں یہ کہہ رہا تھا جب انہی گراؤنڈ کے اوپر جن گراؤنڈ کے اوپر بری زبوتر صاحب کی گورپنڈلی نواز شریف صاحب کے خلاف اچھا بین ازیر کے خلاف ہوتا بین ازیر کا آرڈر جو تھا it was upheld by the supreme court وہی آرڈر جو نواز شریف صاحب کے ہوا تھا جس کو انہوں نے کہا چمک چمک کالف سے سمال کیا تھا it was reversed by the supreme court چمک کالف سے سمال کیا تھا چمک کینگرو کورٹ اچھا نہیں تو یہ تو اچھا میں اس سے پہلے کہ موجودہ کورٹ لیکن یہ کورٹ آزاد ہے یہ اور چیز ہے جی qualitatively different یہ الگ دنیا الگ پاکستان ہے establishment جو ہے میرا ایک سوال ہے establishment کبھی status کو نہیں توڑنا چاہتی کسی بھی ملک میں تاریخی طور پر درست کہہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک بات ہے establishment ملکوں کی status کو کو رکھنا چاہتی ہیں ایسے ہی ہے نا بالکل اچھا تو یہ یعنی یہ جو عام چھام ہے یہ میں درست کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلز شورہ کے دور سے چلا آ رہا ہے ملک میں یہ status کو جو ہے یہ جو ہے یہ بھٹو صاحب یا ایو خان والا status کو تو نہیں یہ تو مجلز شورہ والا status کو ان کا origin جو ہے یہ goes back to ziaulak desi ziaulak کے دور جو صاحب نے کبھی نہیں میٹنگ ہو رہی تھی اس میں ہم بیٹھے ہو تھے زمان ملٹری ڈکٹیٹرز یہ مارسللہ والا ایڈوینیشٹیٹر بیٹھے ہو تھے انجوانی فارم ہم لوگ بھی بٹھے ہو تھے ziaulak صاحب نے کہا کہ ہمارے خیال ہے کو ایک باڈی بنانی چاہیے مجلز شورہ قسم کی اور یہ اچھا اچھا تاکہ عوام کو لوگوں کو ہم سے ساتھ اسوسییت ہم کریں ہمارے خلاف یہ شکایت ہے کہ تمام پاور ہمارے ہاتھ میں ہیں انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہر ایک جرنیل کو کہا جو گورنر بھی تھے اچھا کہ اپنے اپنے صوبے سے آپ اتنے ایکس نمبر اف لوگوں کے نام مجھے بھیج دیں جن میں مدرجہ زیل قوالٹیز ہوں خوبیاں ہوں جی اچھا یہ جوالاک صاحب نے کہا نمبر ون پابند سوم و سلات اچھا نماز پڑھتے ہوں اگر کوئی پابند سوم و سلات نہیں ہے تو اس کا نام مطلب ہو ٹھیک ہے اچھا کوئی غری غیر شری ایکٹیوٹیز جو ہے اس میں وہ کبھی انوال نہ ہوا ہو اچھا ہاں جی شراب کبھی نہ پیتا ہو اچھا اور تم تنک کٹوور اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ لیمپ ان یور ہینڈ گو ان پینڈ دیم ان یور پراوینس اچھا اور تین ہفتے میں آپ کو تم کو دیتا ہوں یہ مجھلے شورا کہ لوگ ٹک کس طرح ہو رہے تھے یہ بیگننگ ہی بیگننگ اچھا ٹھیک ہے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے رائٹ پر جنرل فضلحہ کی اچھا جنرل فضلحہ کی نے پریجنٹ صاحب کو کہا جیو لکھ صاحب کو آپ جہاں تک میری لسٹ ہے تین ہفتے کا انتظار نہ کریں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس قسم کی خوبیوں بہلاک ہمارے خوبی میں ایک بھی نہیں ہے اس لئے آپ انتظار نہ کریں میرا جو میرا جو لسٹ ہے وہ زیرو ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھیں آپ نے مجھے بنایا ہوئا ہے مارشل آئیڈمنسٹریٹر نورت ویسٹ پرانٹیا پروینس کا آپ نے مجھے بنایا ہوئا ہے مارشل آئیڈمنسٹریٹر میں گورنر بھی ہوں میں چیف منسٹر بھی ہوں میں نے تو آپ نے مجھے اس لئے بنایا ہے کہ یہ تمام کوالیٹیز مجھ میں موجود ہوں گی ادر بائز تو آپ مجھے کبھی نہ بناتے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں مجھے اسے شورت کے لئے وہ کہنے لگا وہ کونسا آئیڈمنسٹریٹر جو مجھ میں نہیں ہے جی یہ جنہا فضل حق نے کہا فضل حق نے کہا سب کے ساتھ کبینٹ میٹنگ میں وہ کونسا آئیڈ ہے جو مجھ میں نہیں ہے مگر آپ نے مجھے بنایا ہوا ہے مارشل آئیڈمنسٹریٹر انتشاوری اور پھر اس کے بعد اس نے ایسی نظر دوڑائی تو اور کھنے لگا جی لیٹ می ٹیلیو جی یہ جو آپ کے کولیگز ہیں منسٹرز فیڈرل منسٹرز کبینٹ جو بڑتی ہے جو کبینٹ آپ کی ہے ان کا بھی میں بتاؤں یہ جو غفور ہوتی بیٹھا ہوا ہے جی آپ کے لیپٹ کی طرف کونسا ہے بے جو اس میں نہیں ہے جی میکر آپ نے اس کو بنایا ہوئے فیڈرل منسٹر اچھا اس کے بعد آیا ہے ارباب نیاز کونسا ہے اگر اس میں نہیں ہے جی جی جیوالک صاحب سمجھ گیا تو یہ تو تمام کا ذکر خیر کرے گا اور اس سے گرانے کا تیبل گنام ساہ خان دیائیسے لوگ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچ میں آئے فضلی فضلی آپ کو بھی ننسنس تم کبھی سیریس نہیں ہوتے ہو یہ بہت سیرس معاملہ ہے and he said مجھ میں یہ تمام خوبیم ہو جو دیں جولا صاحب نے کہا مجھ میں یہ تمام خوبیم ہو جو دیں I can say it with confidence without any fear of contradiction حل ایک اس کو کر رہے cabinet meeting میں sir جہاں تک آپ کا تعلق ہے we will discuss it outside the cabinet جی میں آپ سے بات کروں گا یا نہیں کروں گا جی لحاظ کیا جی لحاظ کیا تو میرا مطلب یہ نہیں کی اچھا یہ موجودہ اسٹیٹس کو کی بنیاد وہاں سے پڑی جو کہ انتہائی دو نمبر دو نمبر سارے دو نمبر بلکل دو نمبر نہیں تین نمبر جو چنے وہ بھی تین نمبر تھے تین نمبر سب جو مجھے شورا میں آیا اور پھر کیابنٹ میں اور یہ آگے ان کے بچے اور سارے کوئیس پارٹی میں کوئیس پارٹی میں یہ اس طرح ہو رہے ہیں ٹیکس ایویڈرز فیک ڈگری ہولڈرز یہ وہ سمگلرز اور آپ سیکری داخلہ تھے یہ آپ تو دیکھتے ہوں گے نا سارے سیکری داخلہ تھے نہیں لیکن تو پھر ان لوگوں کو فوج لے کر آئی فوج لائی نا تو فوج پھر ان کو کیسے نکالے گی یعنی فوج تو پھر ان کے ساتھ یعنی فوج سپورٹ تو کرے گی نا پھر ان کو فوج دیفریٹی کنزرویٹیف فوج ہے فوج کچھ نہیں کر سکے گی فوج ان کو نہیں بچا سکے گی جیسا جیسا آپ کو معلوم ہے کہ جب آیا گربچاپ کے وقت میں انقلاب آیا بوبارہ انقلاب آیا سوویٹ یونین میں سوویٹ یونین میں تمام ان کی امپائر ختم ہو گئی تاجکستان وزبیکستان کرغیزستان یوکرین مغیرہ سب چلے گئے جی اس سے سوویٹ یونین ختم ہو گیا صرف رشاہ رہ گیا جی ریڈ آرمی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بہت بڑی پارفل فورس تھی یورپ میں جی انہوں نے نہیں بچا سکی سوویٹ یونین کو نہیں بچا سکی ایک وقفہ لیتے ہیں اور ایک وقفے کے بعد یہ بات پوچھوں گا ریڈا خان سے کہ اگر اس طرح سے یہ ہوا اس وقت اس طرح سے دو نمبر یا آٹھ نمبر لوگ چنے گئے مجلد شورہ بنی زیاؤلک صاحب کے دور میں اور یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی ان کے ہاتھوں سے ہی نکلی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ یہ سارا تام تھا اور اس میں عزالت بھی شامل ہو گئی جیسے انہوں نے کہا کہ نسیمنس شاہ کا واقعہ بتایا اب بھٹا صاحب کے پر بھی بات کریں گے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ یہ نظام ٹوٹے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رویداد خان صاحب اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ایک بہت ہی آپ کہتے ہیں تین یا چار نمبر کے لوگوں کو چھنا اور آج بھی یا وہ بیٹھیں یا ان کے بچے بیٹھیں یا ان کے پوتے بیٹھیں یا ان کے بھدیجے بھانجے بیٹھیں ایسے ہی ہے نا تو اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ یہ پھر تبدیل ہی آ جائے ماضی میں عدالتیں بھی اس کا حصہ رہی ہیں اب نہیں ہیں لیکن آپ نے مرا خیال ہے جی مرا خیال ہے کہ ملک میں ایک انقلابی ہوا چل پڑی ہے ایک انقلابی ہوا چل پڑی ہے جیسے جب گوربچاپ کے خلاف ہوا بغاوت ہوئی اور وہ گیا گیا تو اور سوویٹ یونین ختم ہو گیا سوویٹ یونین کا جنڈا اتار دیا گیا رشا کا جنڈا انہوں نے پیجا کر دیا ریڈ آرمی دا موس پارفول آرمی انہوں نے پیجا کر دیا جی وہ تو آپ نے بتایا ہے نا جنہوں نے میں آپ سے یہ چاہے رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں ایک ہے یہ جو تام جھام بنایا جاولک صاحب کے دور میں وہ بیٹھا ہے بھی تک بیروکریشی میں بھی بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا اور وہ بیٹھا ہوا ہے پولٹیکل پارٹیوں میں بھی سیاسی جماعتیں بھی وہی چلی آ رہی ہیں نام بدل جاتا ہے وہ اس پارٹی سے اس پارٹی میں اس پارٹی سے اچھا اور عدالت تبدیل ہو گئی ہے عدالت جو ہے وہ آزاد ہے اس وقت ایسے فیصلے جو ایسی ریمارکس تو میں نے نہیں دیا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نوازشی صاحب کے خلاف کبھی فیصلہ ہی نہیں دیا عدالت نے اچھا میں اس عدالت کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھا آپ ماضی کی عدالت ہو میں ماضی کی بات کر رہا ہوں اچھا یہ عدالت دے سکتی ہے فیصلہ یہ عدالت دو ہے نا جی یہ ریبلوشنری ریبلوشن کی یہ ہے پروڈکٹ اچھا اس کے سپورٹ میں ڈیڈ لاکھ لوگ جنہ ایونیو میں نکلے اگینس ملٹری ڈکٹیٹر جی اور اس کے بعد ایک دن کے لیے نہیں ڈے آفٹر ڈے ویک آفٹر ویک منت آفٹر منت یئر آفٹر یئر اس کی وردی اتربادی اس کو نکال دیا جی عوام نے نکالا جی اس لیے ایک بہت انقلابی ہوا جو ہے وہ پاکستان میں آ گئی ہے جی اس کا اس کے پیچھے عوام ہیں جی اس سپریم کورٹ کے پیچھے عوامی طاقت ہے جی اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں اس سپریم کورٹ کے خاطر اچھا اسٹیبلشمنٹ بھی تبدیل ہوئی ہے کچھ اس کی سوچ ڈیفینٹلی اسٹیبلشمنٹ میں بھی فرق آ گیا ہے جی کیونکہ یہ انقلابی ہوا ہے اس کا اثر ان کے اوپر بھی پڑا ہے جی بات یہ ہے یہ نیچے جوان جو ہے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے جوان دیکھ رہا ہے سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دونیر آفیسر جو ہیں وہ سب دینر آفیسر بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں ملک کے پاکستان محمد علی جنہ کا پاکستان تو کولیبس کر رہا ہے ختم ہو گیا ہے جی اس کو تو ہائی جیک کر لیا ہے کرپ پالوٹیشنز نے کرپ پالوٹیشنز نے انہوں نے اس کو ہائی جیک کر دیا ہے مستر جنہ کے پاکستان کو یہ فوج نہیں دیکھ رہی ہے اس کو فوج نہیں دیکھ رہی ہے تو بات یہ ہے جی کہ یہ اب جو چینج جو لاتے ہیں جی میرا خیال میں سپریم کورٹ سپریم کورٹ اور کورٹ پر دیکھ رہا ہے جی اور پاکستان سوڈ Pž شکتان کو بھی آج Agriculture اور جو ہم نے نیریٹ کی یہ رکھ رہی ہے بات ہے کنا ederim کنا کے پاکستان تو بات نہیں دیکھ کنا کماar رہی ہے سپریم کورٹ میں اور وہاں جا کر کے یہ غریب ملک ہے عوام جو ہیں وہ ان کو دو وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ بچارے ان کی دبائی نہیں ہے ان کے پاؤں میں چپلی نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اور یہ میگا کرپشن ہو رہا ہے اور کبھی انہوں نے جہدادیں بنائی ہوئی ہیں اس میں میفیر میں جہدادیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ روپیہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے باقی کسی کی کولا لمپور میں پراپٹی ہے کسی کی دبائی میں پراپٹی ہے ملک غریب ہے یہ غریب یہ کبھی نہیں لاز کر سکتا اس سسٹم نہیں لاز کر سکتا یہ کولاپس آپ میری بات مان لے اگر فیصلہ فیور میں آ گیا پھر اس سسٹم کی فیور میں آ گیا نواز شیف صاحب تو ایک سمبل ہے اس کے بعد تو پھر وہ دوسرا تیسرا چوتھا سب کی لائن لگے گی سارے کرپٹ آئیں گے کہ یہ سپریم کورٹ اس کے فیور میں جو ایویڈنس وہاں پر پروڈیوز کیا گیا ہے آپ سنتے تھے روز میں معلوم میں وہاں بیٹھا ہوگا تھا فرنٹ رو میں بیٹھا ہوگا تھا اس کو یہ سپریم کورٹ کیسے ڈیس رگار کر سکتی ہے کیسے ڈیس رگار کر سکتی ہے انہوں نے اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے بڑے نامی گرامی بریشترز ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ پیٹیشنر کے اوپر تو صرف ایک وہ تھا بڈن اپ پروف وہ یہ تھا کہ یہ جو میفیر فلیٹس ہیں یہ نواز شریف کے فیملی کی ملکیت ہے اور یہ اس بڈن اپ پروف کو ان کو ڈسچارج کرنا ہوگا ان کی وہ تو ڈسچارج ہو گیا ہے وہ تو ثابت ہو گیا ہے اس کے بعد بڈن اپ پروف جو ہے وہ شف کر گیا ہے تو نواز شریف جی اور اس کو کہا ہے بتاؤ پیسہ کان سے آیا پیسہ کجھر سے آیا لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا نہیں کدھر سے آیا اچھا میان صاحب نے نیشل اسمبلی میں کہا تھا یہ 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 ہے یہ بہت پروسیجر تھا جس کی ذریعے سے ہم نے اپنی جہداد بنوائی ہے اور ہم نے ڈاکومنٹس ان سپورٹ جب کورٹ نے کہا وہ ڈاکومنٹس نہ ون ڈاکومنٹ وہ پروڈیوشڈ ان سپورٹ نہ ون ڈاکومنٹ وہ پروڈیوشڈ ان سپورٹ مجھے اے خان صاحب یہ تو باتیں ابھی کیا ہیں نا میں ذرا تاریخ پر دیکھیں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دودھ کا جلال چھات فنگ فنگ کے پیتا ہے مجھے اب یہ بتائیں بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی یہ تو وہ سیاسی فیصلہ تھا وہ سیاسی قتل تھا یا وہ ایک آزاد مقدمہ تھا نہیں بالکل آزاد مقدمہ نہیں تھا آزاد مقدمہ نہیں تھا بالکل نہیں تھا سیاسی قتل تھا مجھے بھٹو اس کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اچھا یہ بہت اپورٹن بات کر رہے ہیں آپ آپ سیکرٹری داخلہ تھے اس وقت اچھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو آزاد مقدمہ نہیں تھا سیاسی قتل تھا بالکل نہیں تھا بالکل نہیں تھا اور ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ پانسی لگانی ہے فیصل ہو چکا تھا یہ جیجز جو ہیں اس وقت کے جیجز میں مجھے کوئی بلا خوف بلا خوف تردید میں یہ کہتا ہوں یہ سب تھے سبائی چند ایک کے جنہوں نے کہا ہم نہیں اگی کرتے جنہوں نے کہا ہم نہیں اگی کرتے باقی سب تھے اس کے ہاتھ میں تھے پہنچ کے ہاتھ میں تھے جا کر کے اس کو لٹکا دیا جی ٹرائچر میں بٹھا کر کے اس کو لے گئے جی نہیں تو اس یعنی مکمل طور پر آپ کہتے ہیں دیکھیں جی یوڈی شریف وہ کمپلیٹلی انڈر دی کنٹرول اپ ڈی آرمی جی یہ میں کہتا ہوں نہیں یہ بہت بڑی تریجیڈی ہے پاکستان کی جی اور لیس گو بیک جنہوں ٹو ارلیہ ڈی پہلا مرحلہ یو خان نے یہ بلگایا ویلیڈیٹڈ بائی نولیسے پرسنڈنڈ جسٹیس منیر جی آپ سیکرٹی تھے یو خان کے یو خان کے سیکرٹیٹر جی اگر یہ اگر یہ جسٹیس منیر بہت ایمیننٹ جسٹیس تھا جو ریس تھا جی اگر یہ اس وقت کہتا ہے کہ یہ میں ویلیڈیٹ نہیں کروں گا میں نہیں کر سکتا ہوں یہ غلق بات ہے انہوں نے جا سرار دے دی پاکستان کی تاریخ بدل جاتی پاکستان کی تاریخ بدل جاتی اب پاکستان کی تاریخ اب پھر بدلنے والی ہے جی اندرائیڈ ڈریکشن اندرائیڈ ڈریکشن جی سیکرٹس کو ختم ہو جائے گا یہ بوگس فرادولینٹ میرا سوال اپنی جگہ ہے میں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے کبھی میاں نواشی صاحب کی خلاف فیصل نہیں دیا آپ نے خود مانا ارلیئر عدالتیں یہ نہیں یہ دے گی اچھا یہ نہیں میاں نواشی صاحب کی نہیں خلاف سسٹم کی خلاف دے دیں گی اگر ایک کی خلاف دیتی ہے تو باقی سارے جائیں گے یہ فیکس پر جائیں گے سب جائیں گے یہ سب جائیں گے جی سارے چور چکے جتنے ہیں سب جائیں گے جی نہیں انہوں نے اس کو بلایا چیرمن نیب کو میرے سامنے بلایا میں بیٹھا ہوتا ہے فس مہم جی تم اپیل تم نے کیوں نہیں کی اس حق دار کے کیس میں why didn't you go on اپیل what prevented you from going on اپیل آپ ان سب کو جانتے ہیں یہ اس حق دار صاحب اور ان سب کو آپ جانتے ہیں نا یہ ای ڈی سی تھا اس کا ہاں نہیں حساق دار نہیں ہم نے چیرمن نیبیو ہے کمر زمان کمر زمان یہ زیولک کے حساق دار ہے میں نہیں جانتا ہے آپ نہیں جانتے کب ملے پہلی تفاہ کون حساق دار سے حساق دار سے میں بول ریٹائرمنٹ کے بعد اچھا یہ ایک آج کسی لیکن یہ اچھا یہ بعد میں لیکن اچھا کمر زمان جو ہیں یہ زیولک کے ای ڈی سی تھے ای ڈی سی تھے تو اس نے کہا میں اپیل نہیں کروں گا اچھا سپریم کورٹ نے کہا then be prepared for consequences جی اچھا اب نتائج کے لئے کمر زمان پھر بات ہوئی آگئی کیسے لوگ اس بات کو سمجھیں ابھی اس وقت وہ تو فیصلہ آنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ کیا یہ اسٹیٹس کو پھر کمیشن بن گیا پھر کمیشن کی ریپورٹیں پھر یہ سارا وہ چلتا رہے گا معاملہ یہ تبدیلی ملک کے اندر جو آپ زیاء اللہ صاحب کے دور میں ایک پورا ایک نظام بیٹھ گیا جڑیں پکڑ گیا اور وہ کھربوں روپے ہیں ان کا وہ ان کی ان کے پاس جائداتیں ہیں بڑے بڑے ان کے کاروبار کوئی پیٹرول کا کام کر رہا ہے کوئی شگر کا کام کر رہا ہے کوئی کسی کوئی جہاز خرید رہا ہے مطلب پورے ریاست کابو میں کی ہوئی ہے تو کیسے آپ جو ہیں وہ ان سارے لوگوں کو جو آپ کے بقول کوئی میڈیا ریڈر تھا کوئی چور اچھکے آپ نے پکڑ کے مجلی شورا میں بنا وہ آج عرب خرپتی بن کے ملک کو ریاست کو ہائیجر کر رہے ہیں ان کو کیسے پھینکیں گے اٹھا کے ان کو ایک وقت کے بعد اور اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اسٹیٹس ہو چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی انقلاب ہو انقلاب تو خون نہیں ہوتے ہیں وہ تو پہ نارکی پھیل جاتی ہے ملک میں اب ان کو طریقہ کار کیا ہوگا کہ ملک میں کوئی تبدیلی آجائے یہ نہیں اگر آپ کہتے ہیں فوج بھی چاہتی ہے چلیں آپ کہتے ہیں عدالت بھی چاہتی ہے پبلک بھی چاہتی ہے کیسے ہوگا کیسے لوگ یقین کیسے کریں کہ واقعی کوئی تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی ایک وقت کے بعد خواتین وزرات بات وہیں پہ اور یہ بھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتخار چودری صاحب کی عدالت کے لئے لوگ نکلے لاکھوں اس کے نتیجے میں تو سیٹس کو اور مضبوط ہو گیا وہی سسٹم دوبارہ آکے بیٹھ گیا انہی لوگوں کا وہی لوگ پھر الیکٹرو کر آگئے تو پھر یہ تو عوام تو ڈسے ہوئے عوام یقین نہیں کر رہے ابھی تک کہ کوئی تبدیلی آئے گی ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بلکم بے خواتین وزرات خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ لوگ نکلے بالکل نکلے اس سے زیادہ نکلے جانے گئی لوگوں کی اضالت بال ہوئی اسٹیٹس کو مزید مضبوط ہو گیا وہ لوگ لوگ نکلے تھے انصاف کے لیے میں اتفاق نہیں کرتا جی لوگ انصاف کے لیے نکلے تھے میں آپ کو بتا تو ہوں آپ نے کبھی یہ سنا تھا پہلے کہ ایک پرائم منسٹر ڈاک میں ہوگا سپریم فورٹ ڈاک میں ہوگا یعنی کٹیرے میں کھڑا ہوگا کٹیرے میں ہوگا یوسف ایزا گلانی اور یوسف ایزا گلانی اور اس کو سپریم فورٹ کنبک کرے گی اور اس کو سنٹنس کرے گی تل دی رائزنگ اپ ڈا کورٹ یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کے ہسٹری میں انپریسیڈنٹیڈ یہ اس کا نتیجہ ہے جی جو لاکھوں لوگ نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جیسٹس کے پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ ہمارا تھا اس لیے ہو گیا جی پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ پیپلز پارٹی کہتا ہے اس لیے ہو گیا نواز شریف کا تو کوئی نہیں ہو اور آپ خود کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف آج تک نہیں فیصلہ ہوا بات وہی ہے نا بات وہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی والے یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم فانسی لگ گیا برطرف ہو گیا یہ ہو گیا اس میں کہتا ہوں نا اب پچھلی بار بلکہ ٹھیک کہتے ہیں جی بلکہ ٹھیک کہتے ہیں پہلے کہ ان کے ساتھ میں کہتا ہوں بینصافی ہوئی ہے بٹو صاحب کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی جوڈیشل مرڈر جوڈیشل مرڈر کیوں کیا جھکڑا کیا مطبع یہ ہو گیا تھا کہ بٹو صاحب آ کے انہوں نے کہا تھا کہ تصمیح بناوں گا موچھوں کے اس طرح کی بات نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے جی بات یہ ہے بات یہ ہے ذل پکار علی بٹو نے پہلی دفعہ پالٹکس کو ڈرائنگ روم سے نکال کر کے باہر بات لے آیا تھا یہ سی لوگوں کو انہوں نے آواز دی آواز دی جن لوگوں کی آواز نہیں تھی ان لوگوں کو اس نے آواز دی اس نے انقلابی تبدیلیاں بہو لے آیا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد اس نے خود لوگ ڈسیلیوزن ہو گئے انہی اس نے تکمیل تک نہیں پہنچا یہ اور بات ہے جی مگر آپ دیکھیں نی جی وہ بھی وہ تھا اس وقت تھا اس کا پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ اے ذوالفگار علی بٹو جو ایو فان کی کیبینٹ کا منسٹر تھا جی اچھا اور اس نے جا کر کے پارٹی بنائی چار سال کے اندر اس نے پارٹی بنائی جی چار سال کے اندر میرا سوال یہ نہیں چار سال نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے میں کہتا ہوں اس وقت تبدیلی آئی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں یوسف رضا کی لانی گھر چلے گئے تو کیا یہ کونسا تیر مار لے ایک ایک انہوں نے خطر نہیں لکھا سویزر لینڈ میں زرزاری صاحب نے کہا کہ خطر نہ لکھو انہوں نے خطر نہیں لکھا وہ چلے گئے پانچ سال بعد ہو پانچ سال پورے ہو رہے ہیں پانچ سال کے لیے گئے تھے وہ پانچ سال پورے ہو رہے ہیں وہ پھر الیکسن لڑ لیں گے دیکھیں نا یہ یہ کیا یہ تو کوئی یہ کوئی تبدیلی ہے اب ہوگا نا جی یوسف رضا کیلانی کو کیا ہوا ایک الیکسن نہیں لڑا نا یوسف رضا کیلانی اور کیا کیا مطابق پانچ سال کے لیے ان کو ڈسکالیفائی کیا وہ پھر آ جیں گے میں مانتا ہوں بھاری اکثریت سے یہ کیا لیکن بہوجود اس کے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ کٹھرے میں کھڑا ہو گیا تھا ہاں تو کٹھرے میں کھڑا ہو گیا تھا ہاں تو وہ کھڑا ہو گیا سینٹرز بھی کیا لیکن وہ تو راجہ پرویز سے وہاں گئے یہ کوئی نا 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 یہ کوئی تبدیلی یہ تبدیلی کونسی تبدیلی ہے ابھی جب تبدیلی آئے گی ابھی اس فیصلے کے بعد جب تبدیلی آئے گی وہ ہوگی کمپلیٹ کمپلیٹ ریولیوشنری تبدیلی آئے گی اس کا صرف ایک صرف کورٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا اس کے تمام انسٹیچوشن جو ہیں جتنے بھی بوگرز فراڈولنٹ یہ اسیمبلیز ہیں اور پارلیمنٹ چھوٹتے ہیں ان کو بہا کے انقلاب ان کو بہا کے لے جائے گا اسی جنو جی اصل انقلاب اس دن آئے گا جس دن یہ ججمنٹ آئے گا جس دن یہ ججمنٹ آئے گا اچھا سٹیٹس کو ختم ہو جائے گا سٹیٹس کو ٹوٹلی ختم ہو جائے گا جی چلی نہیں اس پہ آپ کتنے یہ نہیں آپ شرط لگا رہے ہیں کہ ختم ہوگا اسٹیٹس کو بالکل بالکل ہو اچھا اگر نہ ہو اگر اور مضبوط ہو گیا تو اگر دیکھیں نیجی اگر نہیں اگر انہوں نے فیصلہ کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں میں بھی مانوں گا ساری بارڈیاں کہہ رہی ہیں مانیں گے سب ماننا پڑے گا عطالت کا فیصلہ نہیں مگر لوگ نہیں مانتے یہ جو لوگ نکلے تھے ڈیڑھ لاکھ لوگ یہ میرے کہنے کے اوپر یا آپ کے کہنے کے اوپر یا کسی اتضاد ایسن کے کہنے کے اوپر تو نکلے تھے خود نکلے تھے بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ذہن نشین ہے یہ بات کہ یہ کرپشن عوامی عدالت میں تیش نواز شریف کے خلاف پرو ہو گیا ہے عوامی عدالت میں پرو ہو گیا ہے یہ کوٹ اس کو ڈسرگارڈ نہیں کر سکتی ہے عوامی عدالت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ بھاری اکسیریت سے پنجاب ہماری جیب میں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہماری جیب میں سندھ پڑا ہوا ہے پولٹیکل پارٹی ہیں سارے کے سارے ایک ادھر سے اٹھتا ہے ادھر جوائن کر جاتا ہے جا کے ادھر آ جاتا ہے مارشاء اللہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے اور نہ آ سکتا ہے اور نہ آنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی عدالت کوئی پولٹیکل پارٹی سارے کے سارے وڈیرے ان کے انہوں نے غلام بنا کر رکھا میں یہ یہاں پہ بات رکھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ سے کل بھی گفتگو کا سسرہ جاری رکھوں کیونکہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں عوامی عدالت عوامی عدالت تو ساری کی ساری جیبہ میں بیٹھی ہوئی ہے جو اسٹیٹس کو آپ نے مجھے شورہ کے وقت میں بنایا وہ تو اور اربعہ روپے ہیں ان کے بارے کھڑ باروپے ہیں وہ تو خرید لیتے ہیں لوگوں کو تو کون سے عوام نکلیں گے اور عوام جب دھوکہ کھا چکے ہیں دوہزار سات کے اندر یا آٹھ کے اندر اور مجھے تو کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں ہے دوہزار تیرہ میں وہی بوگس وہی مکمکہ اسیمبلی آنکر بیٹھ گئی اب ایسی کونسی تبدیلی آجائے گی بڑی خواتی نظرات رویداد خان صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ عوامی عدالت کیا بلا ہے اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم عوام کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور سارا کا سارا الیکشن تو خرید عوام بھی لوگوں بھی خرید لیتے ہیں اور ایک کیپٹلیس سے ہم آش رہے ہیں اس میں کوئی اصول تو ہے ہی نہیں یا تو آپ صبح ایک آدمی ایک دکھا بیٹھا ہوتا ہے شام کو درش جگہ جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی جگہ خاموش ہے وہ بھی ظاہرہ انٹرونی نہیں کرے گی خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ کرے گی ادارت کو تو اگر 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 فیصلہ ایسا آیا جس کے نتیجے میں یہ کرپٹ سسٹم بج گیا کیونکہ عدالت نے بھی قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے نا وہ بھی قانون دیکھتے ہو فیصلہ کریں گے عوامی رائے اپنی جگہ وہ قانون کو بھی دیکھیں گے اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سٹیٹس کو مضبوط تر ہو جاتا ہے لیکن قانون کے مطابق ہوتا ہے عدالت قانون دے کے فیصلہ کر رہی ہے عوام کی رائے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر رہی تو پھر کیا ہوگا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شرط دگانے کو تیار ہوں کہ اسٹیٹس کو ٹوٹے گا کلا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاغات ہوگی اپنا دوست ورشیداروں گردونا وقت کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ